الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خات من نبیین وعلى آلہ وصحابہ اجمائن پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ غسل کس وقت فرض ہوتا ہے اب سنیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب مرد و عورت پر غسل فرض ہو جائے تو سب سے پہلے یہ جو ضروری چیز ہے وہ سمجھیں جو عام طور پر ہر آدمی غلطی کر جاتا ہے کہ اگر آپ بیت الخلا میں گئے ہیں غسل خانے میں گئے ہیں غسل کرنے کے لئے تو غسل کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ پشاب کر لیں کیونکہ اگر مادہ منویہ کے قطرے آپ کے عزو خاص میں رک گئے ہیں تو پشاب کے ساتھ وہ خارج ہو جائیں گے اگر آپ نے غسل کرنے کے بعد پشاب کیا اور وہ قطرے آپ کے پشاب کے ساتھ آ گئے مادہ منویہ کے تو آپ پر غسل کرنا دوبارہ فرض ہو جائے گا اس لئے یہ غلطی اکثر مسلمان کر جاتے ہیں اس غلطی کو درست کرنا چاہیے اور پھر غسل کرنے کا جو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جب بیت الخلا میں جانا ہے غسل خان میں جانا ہے تو سب سے پہلے اگر تو آپ نے ٹپ بغیرہ میں غسل کرنا ہے اگر شاور کے ساتھ غسل کرنا ہے یا ٹوٹی کے ساتھ غسل کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے پانی کسی برتن میں لے کر غسل کرنا ہے تو ایک بات ضروری یاد رکھنی ہے کہ برتن میں ہاتھ دوئے بغیر آپ نے ڈالنے نہیں ہیں ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا اس کے ساتھ غسل نہیں ہوگا اور دوسری بات کہ جب آپ نے غسل شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی نجاست والی جگہ کو دونا ہے اور جب آپ اس جگہ کو دو لیں تو پھر تین باتوں کا خاص خیار رکھنا ہے کہ غسل کرنے میں تین چیزیں فرض ہیں وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے جو فرض ہے وہ ہے کہ آپ نے کلی کرنی ہے یہ کلی عام کلی نہیں ہے بلکہ اس میں آپ نے گرگرہ کرنا ہے کہ پانی آپ کے نیچے حلق تک جائے اور موں میں پانی اس طرح گھمانا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی جگہ خوشک نہ رہ جائے اگر دانتوں میں کوئی چیز چپکی ہوئی ہے کوئی کھانا بغیرہ پھنسا ہوا ہے تو آپ نے غسل کرنے سے پہلے ہی اس کو اچھی طرح دانتوں سے نکار لینا ہے اگر وہ دانتوں میں رہے اور آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا دوسرا جو فرض ہے غسل میں وہ ناک میں پانی چڑھانا ہے اوپر کو کھینچنا ہے آپ نے پانی اور اگر ریٹھ بغیرہ جمی ہوئی ہے ناک کے اندر تو اس کو خرچ لینا ہے اگر وہ خرچی نہیں آپ نے ویسی رہی تو پھر بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا ناک کے اوپر والی ہڈی تک آپ کا پانی جائے اور ناک کے اندر ایک بال برابر بھی جگہ خوشک نہیں رہنی چاہیے دو فرض ہوگئے تیسرا فرض ہے کہ سرس کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بغلوں کے نیچے اور جہاں جہاں بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں تک ڈریکٹ پانی نہیں پہنچتا ہاتھ پھیرے بغیر آپ نے ایسی جگہ اگر ایک بال برابر بھی رہ گئی خوشک رہ گئی اس پر پانی نہ بہایا گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا یہ بات قابل توجہ ہے توجہ سے اسمات فرمائے کہ پورے جسم پر اگر ایک بال بھی برابر بھی جگہ خوشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اب غسل کا جو سننا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ نپاکی والی جگہ اپنی دھو لینی ہے اس کے بعد دائیں ہاتھ تین مرتبہ دونا ہے پھر بائیں ہاتھ تین مرتبہ دونا ہے پھر آپ نے گرگرے کے ساتھ کلی کرنی ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے ناک میں پانی چڑھانا ہے پھر وضو کی طرح آپ نے اپنا چیرہ دونا ہے چیرے پر اچھی طرح پانی بہانا ہے اس کے بعد مسا کرنا ہے اور پھر اپنے پاؤں دونے ہیں اور اس کے بعد دائیں کندے پر پانی ڈالیں پھر بائیں کندے پر تین مرتبہ ڈالیں اور آقا کریم علیہ السلام جب غسل فرماتے تھے تو غسل فرمانے سے پہلے ہاتھ کو گیلا کر کے سر کے اندر یوں رگڑتے تھے تاکہ اگر سر میں گرمی ہے تو وہ پانی لگنے کی وجہ سے سردی کی حالت میں بدل جائے گی وہ گرمی جو ہے وہ ہلکی ہو جائے گی تاکہ آپ کو غسل کرتے وقت کسی قسم کا نقصان نہ ہو گرمی کے وجہ سے اور اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر پانی اس طرح بہانہ ہے کہ ایک بال برابر بھی آپ کے جسم پر جگہ خوشک نہ رہ جائے عورت خاص کا اکبر ان کے لئے ضروری ہے کہ اگر انہوں نے لپسٹک وغیرہ لگائی ہوئی ہے ہاتھوں پر نیل پالش لگائی ہوئی ہے یا الگ سے ناخن اوپر لگائے ہوئے ہیں کانوں میں بالیاں ہیں ناک میں نتلی ہے یا بگ وغیرہ سر پر لگائی ہوئی ہے کوئی بھی ایسی چیز جسم پر لگی ہوئی ہے جو سامنے ماتے پر بندیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے جسم پر پانی پہنچنے سے مانے ہو اس کو آپ نے اتار کر پھر غسل کرنا ہے اگر بغیر اتارے آپ نے غسل کر لیا یا ایسے نیل پالش لگی ہوئی ہے آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا آپ ویسے ہی نپاکی کی حالت میں رہیں گی اور اس کے ساتھ عورتوں کے لئے خاص طور پر اس چیز پر عمل کرنا ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز کو جو ان کے جسم پر ایسی لگی ہوئی ہے یعنی میک اپ اتنا زیادہ کیا ہوا ہے کہ اس کی تیہ چیرے پر جمع ہوئی ہے تو اب اس تیہ کو بھی اکھیڑنا ضروری ہے غصل کرنے کے بعد اگر ایسی جگہ پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں غصل کر رہے ہیں کہ جہاں پراب پر باتھروم سے پانی باہر نکلے کا انتظام نہیں پانی جمع ہو جاتا ہے تو اب ضروری یہ ہے کہ غصل کرنے کے بعد آپ وہاں سے الگ ہو جائیں اور اس الگ ہو کر اس جگہ پر آپ نے اپنے پاؤں دونے ہیں اور جس جگہ تک چھینٹے آپ کو پڑھنے کا خطرہ ہو اس جگہ تک آپ نے دھو لینا ہے تو یہ غصل کرنے کا صحیح طریقہ ہے اگر آدمی نے ویسے انہا لیا اس طرح غصل نہ کیا تو پھر بھی آپ کا غصل نہیں ہوگا آپ جنبی رہیں گے اور جس گھر میں جنبی ہو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کو سمجھیں سوچیں سیکھیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں